السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساحل ٹی وی نیوز میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے ناظرین آج کی وڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دو اہم نیوز شیئر کروں گا اور سعودی فلائرز کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پیدا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بلک ایکم پر کلک کر کسی اور پر سے سلک کر دیں تاکہ آپ کو سعودی عربے کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ بزر نوٹفکیشن جل سے جل ملتی رہے تو بڑھتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب تو ناظرین سب سے پہلی خبر سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لئے ہے کہ توقلنا انتظامیہ نے فکس بارکوڈ کو ہٹا کر ایک متحرک جو بارکوڈ ہے وہ متعارف کروایا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ پر جاتے تھے بازار پر یا کسی شاپنگ مال میں جاتے تھے تو آپ لوگوں نے اپنا جو توقلنا کا سکرین شوٹ ہے وہ دکھانا پڑتا تھا اور پھر آپ لوگ وہاں پر داخل ہو سکتے تھے لیکن اب اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے اور اس فکس بارکوڈ کے بجائے جو ہے وہ متحرک بارکوڈ کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے اب آپ جہاں پر بھی جائیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ توقلنا اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہوگا اور جو متحرک بارکوڈ ہے وہ دکھانا ہوگا تب ہی آپ لوگ جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کو کسی بھی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ آج بارہ ستمبر دوہزار اکیس کو کرونا کی کیسز کی جو تعداد ہے وہ صرف اسی ہے اور کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والی کی تعداد پچانوے ہے تو آج ہونے والے کانفرنس میں امید کی جا رہی تھی کہ وضاحت داخلہ شرکت کریں گے اور فلائٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن فلائٹس کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا اور تمام غیر ملکوں کے امیدوں پر پانی پیر دیا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو سو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اور سعودی عربیہ کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کر دینا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سوہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ